اسلام علیکم پاکستان دوستو میں خورم اور امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے دوستو آج جس جگہ پر میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ ہے مبارک حویلی اسے پہلے میں پھر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس اول والد شٹی میں جو نئے مقانات پرانی گدیوں میں پچوں کی منسکرات ہے روشنی بن کر پھیلتی ہے اگپری گیٹ یہاں پہ کوئی ایک آد پرانا مقام باقی ہو جو آج بھی اپنے حد کی گواہی دینے کو ہماتا ہے یوں تو تقریباً سبھی مقام یہاں پہ نئے بن چکے ہیں اور میں یہاں پہ ایک چیز دیکھی ہے جتنی پرانے مقانات ہیں لوگوں کو اس کی تاریخ کے بارے میں نہیں پتا کچھ لوگوں نے اپنے سے کہانی منسوک کرنی ہیں اور جھوٹ ہے تو کوشش کریں آگر آپ کو پرانی کوئی عمارت ملتی ہے آپ تاریخ لاہور کی کتابوں سے میں ٹھوننے کی ٹھوننے کی کوشش کریں آپ کو سچ مل جائے گا کہ کیا مقام کونسا مقام کس اہمیت کا حامل ہے کیوں تعمیر ہوا کب تعمیر ہوا کس نے تعمیر کروایا دوستو آئیے زیرہ مبارک حویلی کی طرف بڑھتے ہیں دوستو اس حویلی سے بھی بہت سی داستانیں جوڑی ہیں جو اس کی تاریخ کو مزید دلچسپ بنا دیتی ہے مغل شہنشاہ محمد شاہ کے زمانے میں معروف طبیع اور حکیم کہ بیٹو میر بہادر علی میر نادر علی اور میر بہار علی نے ایک زبدس حنعویلی بنوائی تھی اس کی تعمیر میں تین سال لگی اور جب تینوں بھائی وہاں منتقل ہوئے تو بہادر علی کی بیوی کے ہاں ایک پیٹا ایک فرزن پیدا ہوا رہنے والوں نے اسے ایک نیک شکون سمجھا اور حویلی کا نام مبارک حویلی رکھا گیا یہ خاندان طب اور کاروبار کے میدان میں ترقی کرتا رہا وقت گزرتا رہا دو بڑے حصوں میں تقسیم ہو گئے یہ خاندان فقی خاندان اور سید خاندان دور کے آغاز کے ساتھ تھی پرسوں کی لوٹ مار اور لوٹ مار شروع ہو گئی مزی لوٹ مار حجوم آتے اور جس چیز پر ہاتھ ڈالتے اسے لوٹ لیتے فقی خاندان چونکہ لاہو تربار میں ان کا اثر و رسوخ پرکرا رہا اس لئے دکھا گیا کہ سیدوں کو نکلنا پڑا حظیم و شان مبارک حویلی چند سال کا خالی رہی اور شہر کے اندر کے لوگ حویلی کے مغربی حصے کی اینٹے چورانے لگ اس نے ایک ویرام منظر پیش کیا جیسے مہاراجہ رنجی سنگھ نے فیصلہ کیا جیسے اپنے اور اپنے مہمانوں کے استعمال کیا جائے افغان بادشاہ شاہ شجا اور اس کا اہل خانہ جو افغان تخت پر لڑائی کے ویسے کابل سے بھاگ رہے تھے رنجی سنگھ کے ہاں مہمان بن کر لاہور آئے چالاک سکھ حکمران انہیں اپنا قیدے بنایا اور ان سے کوہ نور ہیرہ چھین لیا لے لیا گیا اور اس کے بعد اس خاندان کو رہا کیا گیا دوستو یہاں پہ میں یہ باہ بتاتا چلوں راجہ رنجی سنگھ لاہور خود آئے یہ دعوت دی گئے اس کا تاریخ میں کوئی بھی حوالہ نہیں ملتا آپ تو چھاگے ہیں ما شاء اللہ دنیا میں آپ کو دیکھیں کیسے پھیلاتا ہوں لوگ آپ کے پاس دن رات ماتا لگا آپ کا سلپون بیزی ہے آپ دکان کے جگہ یہ کام چلنا کیوں رو گئے دوستو پھر انگریزوں نے قبضہ کیا اور انگریزوں کے آنے کے ساتھ ہی نواب علی رضا قزل باش کے حوالے کر دیا گیا اس حویلی کو اور نواب نے اصل مالکان کے احترام میں حویلی کو دوبارہ تعمیر کیا اور بڑے حصے کو امام مہارکاہ میں تبدیل کر دیا جو لاہور کی بیتی امارتوں میں جنگہ شمار ہوتا ہے دوستو ان کے بعد یہ حویلی ان کے بیٹے نواب نوادش علی خان ان کے بھائی نواب ناسے علی خان کے پاس چلے گئیں ان بھائیوں نے پرانی حویلی کو اس کے اصل شان بحال کرنے میں مدد کے لیے بڑے حصے کو دوبارہ تعمیر کرنے کا بھی انتظام کیا تھا دوستو یہاں پہ سفر اختتام ہوا اور بہت جل ملیں گے آپ سے نئی جگہ کے اوپر نئی تاریخ کے ساتھ مجھے اور نومان بھائی کو جازت دیجئے دعا میں یا رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ پاتھ زندہ پاکستان